تو ہائی گائز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آئی فون کے اندر انٹرنال سٹوریز فل کی جو پرابلم ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں گے اگر آپ آئی فون یوزر ہیں اور آئی فون کے اندر کافی زیادہ انٹرنال سٹوریز فل ہو جاتا ہے اس کو اگر آپ فل کی جو پرابلم ہے اس کو صحیح ان سیٹک طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں کیسے ٹھیک کریں یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری یہ وڈیو کو کمپلیٹلی ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے مارے چنل کو سبسکرائب نہیں کرائے تو آپ مارے چنل کو سبسکرائب کریے اور وڈیو کو لائگن سہر ضرور کریں یہ پرابلم آئی فون میں کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کے سٹوریز فل ہو جاتا ہے کبھی کبھی وڈیوز بناتے سمیں کبھی کسی بھی قارن بس تو آپ کو ہماری یہ وڈیو کو کمپلیٹلی ضرور دیکھنا چاہیے اور ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرائے تو آپ مارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائیگن سہر ضرور کریں تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستوں آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹے کو دبائیں اول پریس کریں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سو ہائی گائز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کو بھی یہ سمشہ ہو رہی ہے اس کا کیسے سمادان نکالیں اس کے لیے گائز میں آپ کو ایک ایسا سٹیپ ایسا میتھڑ بتانے والا ہوں جس کو فولو کرتے ہوئے آپ بھی آئی فون کے اندر ہو رہی اس سبسکرائب کا سمادان نکال سکتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری یہ ویڈیو کو کمپلیٹلی ضرور دیکھیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اور اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو آئیکن سیئر ضرور کریں اس کے لیے سبسکرائب آپ کو اپنے سمارٹ فون پر جانا ہے اور آئی فون کے اندر جیسے ہی آپ سیٹنگز پر جاؤ گے سیٹنگز کچھ اس ٹائپ سے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر آپ کے سامنے کو اپشن آتا ہے جنرل کا جنرل سیٹنگز پر آپ کو کلک کرنا ہو کیونکہ جنرل سیٹنگز کے لیے کافی امپورٹنٹ اوپشن ہوتا ہے جنرل سیٹنگز پر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہو آپ کے سامنے آئی فون سٹوریج آ جاتا ہے آئی فون سٹوریج پر جیسے ہی آپ کلک کرو گے یہاں سے آپ کا آئی فون کا سٹوریج اوپشنز اون ہو جاتے ہیں اس میں آپ کا جتا بھی ڈیٹا کھاں پر خرچ ہے وہ آپ کو یہاں پر پتا لگے گا یعنی کی آپ کے فوٹوز جادہ ہیں تو آپ کو فوٹوز کو کیا ہے آئی کلاوڈ کے اندر ان کو اپلوڈ کر دیں وائ فائی کے تروں اپلوڈ ہوں گے اور اپلوڈ ہونے کے بعد کیا آئر نائی ڈیٹ یا سوڑا سلمیں بھی لگ جائے اس کے بعد میں آپ اپنا یہاں سے ڈیٹا کو کلیر کر دیں تاکہ آپ کا انٹرنل سٹوریج کی جو فل پروبلم ہے وہ سمادان ہو جائے اس کے بعد میں اگر آپ کا انٹرنیٹ جو سٹوریج ہے وہ یوٹیوب کی وجہ سے برابہ آئے تو آپ کو یوٹیوب اپ کو یہاں سے ڈیٹ کر کے آف لائن لوڈ کر دیں پھر ری ڈاؤنلوڈ کر لیں اور واپس کو اپن کر لیں آپ کی یہ سمجھے یہاں سے 3 جی بی تو یہاں سے کالی ہو جائے گا اس کے بعد گائز نیچے آپ کے سامنے آپ کا کلاوڈ ہے کلاوڈ کو بھی آپ یہاں سے کلیر کر لیں اپلیکیشن میں کافی اپلیکیشن سن کے بیگراؤن ڈیٹا کو آپ جیسے ہی کلیر کریں گے تو وہاں سے جیسے اپنے کروم براؤزر میں 2 جی بی ہے یہاں پر اس کا 2 جی بی ہے سنیپ چیٹ پر 2 جی بی ایسے کر گئے جتنے بھی 2-3 جی بی ہے یہاں سے اگر آپ ان کو کلیر کریں گے تو 15-20 جی بی کا اسٹوریج آپ کا یہاں سے کلیر ہو جائے گا اور 20 جی بی جیسے آپ اسٹوریج کلیر کر لوگے اسی 20 جی بی ڈیٹا کو آپ بعد میں یوج میں لے سکتے ہو اور پھر آپ انہیں اپلیکیشنوں کو دوبار ڈاملوڈ کر لیں تو آپ کے جو یہ پرابلم ہے اسٹوریج کی یہ یہاں سے ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ اس کو اوف لائن مطلب جو فالتو کی اپلیکیشن ہیں انہیں اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کر دیں فالتو کے ڈاکومنٹس کو فائل منیجر میں جا کر ڈیلیٹ کر دیں تو آپ کے انٹرنل اور اسٹوریج فل کی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی اور اگر آپ ویڈیوز بناتے ہیں اس کا جدیہ ہے تو موبائل پر آپ 4K کی جگہ ہے 4K 60 جو 60 وہ لے رکھا ہے آپ نے اس کو آپ 30 پر لے لیں یہاں پھر آپ یہاں سے اور 4K کو فل ایج ڈی میں لے لیں اور اس کے بعد میں آپ کی ویڈیو کی کوالیٹی تھوڑی کم ہوئے گی لیکن آپ کی جو انٹرنل اسٹوریج کی پرابلم ہے وہ ہنڈرٹ پرسنٹ سوٹا ہو جائے گی اس طرح سے آپ بھی انٹرنل اسٹوریج ہے اس کی پرابلم کو ٹھیک اور صحیح کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو اور پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائیکن سے زرور کریں اور چینل کو سبسکرائب زرور کریں